اسلام علیکم دوستو مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم گھر پر اپنا خود کا سمپل سافلائٹ کنٹرولر بنانا سیکھیں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح گائیڈ کرسکوں اور آپ بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے تو میرے ہاتھ میں یہ نیزتر ٹیٹو سافلائٹ کنٹرولر ہے جس کے ذریعے میں آپ کو بیسک کمپوننٹس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس میں دوستو یوز کیا گیا ہے ایس ٹی ایم تھرٹی ٹو مایکرو کنٹرولر اور دوسری چیز جو ہے اس میں یوز کیا گیا ہے ایم پی یو سکسٹی ففٹی پلس جائرو سنسر تیسری چیز جو ہے سی پی ٹو ٹین مایکرو چپ یہ لگایا گیا ہے اس میں فریم ویئر اپلوڈ کرنے کے لئے تو دوستو ہم ان تین چیزوں کی مدد سے فیلائٹ کنٹرولر بنا سکتے ہیں تو دوستو فیلائٹ کنٹرولر بنانے کے لئے میں یوز کرنے والا ہوں ایس ٹی ایم تھرٹی ٹو آڈینو بوٹ سیم مایکرو کنٹرولر لگا ہوا ہے جو کہ نیز تھرٹی ٹو میں لگا ہوا ہے ایس ٹی ایم تھرٹی ٹو اور دوستو میں یہ یوز کرنے والا ہوں ایم پی یو سکسٹی ففٹی پلس جائرو سنسر جو کہ نیز تھرٹی ٹو میں بھی یوز کیا گیا ہے اور تیسری چیز جو ہے دوستو سی پی ٹو ٹین سیریل کمیونکیشن یہ میں یوز کروں گا ایس ٹی ایم تھرٹی ٹو میں پروگرام اپلوڈ کرنے کے لئے دوستو اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور بھی کمپوننٹس کچھ چیزیں چاہیے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو ہمیں چاہیے ایک بریڈ بورڈ اور ایک ویرو بورڈ اور کچھ میل پین ایڈرز کچھ فی میل پین ایڈرز کچھ میل ٹو میل جمپر وائرز دو عزت ایل ایڈیز جو کہ اس میں انڈیکیشن کے لئے میں یوز کرنے والا ہوں اور ان ایڈیز کو اور ان ایڈیز کو چلانے کے لئے دو عزت ریزسٹر کی ویلیو ہے ٹو 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 ہونز اور ہمیں چاہیے دوستو کچھ ایکسٹرا وائرز جن کی مدد سے ہم کنیکشنز کریں گے تو چلیئے دوستو میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پر جہاں سے ہم جہاں سے ہم نیز ترٹی ٹو کا سرکٹ ڈائیگرام ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جو ہے ایس ٹی ایم ترٹی ٹو کا ڈاٹا شیٹ بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کی مدد سے میں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کوشش کروں گا گائیڈ کرنے کوشش کروں گا کہ ہم ان کی کنیکشنز کیسے کریں گے جی تو دوستو اب ہم آئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر سب سے پہلے ہم اپنے لیپ ٹاپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اس کے بعد گوگل کروم براوزر کو اوپن کرتے ہیں گوگل کروم براوزر میں ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں نیج ترٹی ٹو سرکیٹ اسکیمیٹک یہ ہے دوستو ویوال پہ کلک کریں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں نیج ترٹی ٹو سکیمیٹک یہاں پہ کلک کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے وہ پکچر ڈاؤن لوڈ کر لیں دوستو یہ نیج ترٹی ٹو کا سرکیٹ ڈائیگرام ہے اور یہ جو ہے فلپ ترٹی ٹو کا سرکیٹ ڈائیگرام ہے دونوں کا سرکیٹ ڈائیگرام ایکی ہے جس کی پکچر توڑی کلیے ہے جی تو دوستو یہ آرسی گروپ کا پہ جو پن ہو گیا ہے سیو ایز ایمیج دوستو یہ سیو پہ کلک کریں یہ ہمارا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے دوستو ہم ایک اور ٹیپ اوپن کرتے ہیں یہاں پر ہم ٹائپ کرتے ہیں ایس ٹی ایم ترٹی ایس ٹی ایم ترٹی ٹو پن آؤٹ یہ ایس ٹی ایم ترٹی ٹو کا دوستو پن آؤٹ کا پکچر بھی آ گیا ہے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں یہ جو ہے دوستو ایس ٹی ایم ترٹی ٹو کا مکمل سرکٹ ڈائیگرام ہے پن آؤٹس کے بارے میں ڈیٹیل اور سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے ہم یہ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ ہمارا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے دوستو دوستو اب ہم خراؤن براوزر کو کلوز کرتے ہیں دوستو اور یہ ہمارے یہ ہمارا جو ایس ٹی ایم ترٹی ٹو کا پن آؤٹس اور یہ دوسری جو ہے فلپ ترٹی ٹو کا سرکٹ ڈائیگرام میں ابھی جا کے یہ پرنٹ نکلوا کے آتا ہوں اس کے بعد میں پیپر پرنٹ کے اوپر آپ کو ساری چیزیں اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے ویلکم بیک فرنڈز میں پرنٹ نکلوا کے آگیا ہوں اب ہم جو ہے اس کے ذریعے یہ اس ٹی ایم ترٹی ٹو کا ڈاٹا شیٹ کا پرنٹ ہے اور یہ جو ہے نیس ترٹی ٹو کا سرکٹ ڈائیگرام ہے اب اس کے مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے ہم پنس کی کنیکشن کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم ایم پی یو کے کنیکشن دیکھتے ہیں ایس ڈی اے پن نمبر بائیس میں اور ایس سی ایل پن نمبر اکیس میں ایس ٹی ایم ترٹی ٹو میں ہم دیکھتے ہیں ایس سی ایل پن نمبر اکیس میں اور ایس ڈی اے پن نمبر بائیس میں ایم پی یو انٹ جو ہے پن نمبر ٹویں ٹویں ٹی سکس میں ایم پی یو کا ہنٹ لگے گا ایم پی یو 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 کی پاور کے کنیکشن still ہم اس کو دیں گے یہ بعد ذہن میں UH پی ہو cinco ڈھیں کرن ڈھیں اس پر ٹی کو قفل کرن ڈھی زیادہ کرن ھنے تو ہمارا بوڑہ جل سکتا ہے تو دوستو ایم پی یو کی کنیکشنز ہم نے مارک کر لیے اب کرتے ہیں موٹرز کے کنیکشنز تو ہمارا پی ڈبلی ایم نمبر ون جو ہے یعنی کہ موٹر نمبر ون جو ہے ٹوئنٹی نائن پن میں ہے اب اس ٹی ایم مایکرو کنٹرولر میں جو ہے ٹوئنٹی نائن پن چیک کرتے ہیں یہ جو ہے ٹوئنٹی نائن نمبر پن ہے یہ جو ہے ہمارا موٹر ون ہے ایم ون اوہ ہمارا موٹر نمبر 2 جو ہے پن نمبر 32 پہ ہے یو ایس بی کی جگہ موٹر نمبر 2 ہے ایم 2 یہ ہمارا موٹر نمبر 2 ہے ہمارا موٹر نمبر 3 چیک کرتے ہیں تو ہمارا موٹر نمبر 3 جو ہے 42 پن میں لگا ہوا ہے یہ جو ہے ہمارا موٹر نمبر 3 ہے ایم ایم 3 سوری ایم 3 یہ جو ہے ہمارا موٹر نمبر 3 ہے موٹر نمبر 3 ہے موٹر نمبر 4 جو ہے پن نمبر 43 پہ ہے ایس بی ایم میں 43 پہ ہے یہ 43 نمبر ہے یہ ہمارا موٹر نمبر 4 تو اس میں جو ہے ہم چھے موٹرز لگا سکتے ہیں مگر میں جو ہے بنا رہا ہوں اس کے لئے مجھے چاہیے چار موٹرز اس وجہ سے باقی کی دو موٹرز کے کنیکشن میں نہیں کروں گا اگر آپ چاہیں کر سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ریسیورز کے کنیکشنز آپ کو نظر آ جائے RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 اس میں 8 چینلز کی منجائش ہے مگر جو ہے میں پی پی ایم سگنلز کے لئے یوز کروں گا تو میں ان میں سے صرف ایک ایئی RC1 یوز کروں گا جو کہ یہ پن نمبر ٹین میں تو یہ پن نمبر ٹین ہے جو ہے میں پی پی ایم سگنلز کے لئے یوز کروں گا اگر آپ کے پاس پی پی ایم ریسیور نہیں ہے تو آپ جو ہے پی ڈبلی ایم ریسیور کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارے کنیکشنز کرنے پڑیں گے تو اب ہم cp210 کے کنیکشنز کریں گے cp210 کے rxd اور txd تو یہاں stm32 میں rxd اور txd کون سے pin میں لگے ہوئے stm32 کے یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے rxd pin نمبر 31 پہ ہے اور txd جو ہے pin نمبر 30 میں ہے اور rxd pin جو ہے وہ pin نمبر 31 میں ہے یہ txd اور یہ rxd اور rxd بقی cp210 کے power کے connections cp210 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 پہ ڈی 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 ہے وہ لگا ہے پن نمبر 40 میں اور LED 1 جو لگا ہوا ہے پن نمبر 39 میں STM 32 میں ہے پن نمبر 40 یہ دوستو پن نمبر 40 LED 0 اور یہ دوستو کن نمبر 39 جو ہے LED 1 کے لئے دوستو میں تو فیلال دو LED یوز کر رہا ہوں باقی LED کی VCC جو ہے یہاں پہ لگے گا 5V دوستو ہم نے کنیکشنز کی مارکنگ کر لیا ہے STM 32 کو اس بریڈ بورڈ پر لگا کے اس کے کنیکشن کریں گے اور اس میں جو ہے فریم ویر انسٹال کریں گے تاکہ ہم کو کنفرم ہو جائے کہ ہمارا جو ہے فریم ویر ہو رہا ہے ہمارے کنیکشنز اوکے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اس ویرو بورڈ کے اوپر لگا لیں گے اور سولڈرنگ کریں گے بریڈ بورڈ ہم اس لئے یوز کر رہا ہے کہ آیا کہ ہمارے کنیکشنز اگر غلط بھی ہوئے تو ہم اس سے STM 32 کو نکال کے اس کے کنیکشن درست کر لیں گے